اوہر باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں میں امید کرتی ہوں گے آپ سب خیادت سے ہوں گے آج کے سب سے پیاری حدیث کے ساتھ حاضر ہوں مکرو فریب اور دھوکہ دینا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ علی شان ہے جس نے ہم میں سے کسی سے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں اور مکر پر دھوکہ دینے والا جہنمی ہے تو کسی کو دھوکہ نہ دیں نہ کسی کو پیسن کے پیچھے دیں نہ اپنے رسطے پیچھے دیں کسی کو دل نہ دکھائیں کیونکہ دکھی دل کی جو فریاد ہوتی ہے بہت دور تک جاتی ہے اور آسمانوں کے اوپر ایسے پرواز کرتی ہے جیسے پرندے پرواز کرتی ہیں اور بہت جلد مقبول ہوتی ہے تو آپ ہی اس چیز سے دھو رہیں کسی کا دل نہ دکھائیں کسی کی پریشانی کو نہ دھوکہ دیں اور میرے تمام باتوں اس لئے بتائی ہوں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ رزق میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ اگر آپ کسی سے دھوکہ کرتے ہو یا اس کے پیسے رہ کے فرار ہو جاتے ہو اور وہ بے چین پریشان ہوتا ہے تو یقین مانے اس کا وضال ایک نائے دن آپ کو ضرور پکڑے گا اور دولت مان میں اضافے کے لئے یا وحابو یا رزاقو کا وصیفہ بہت محصر ہے اس لئے اضافے کی خوش من جن لوگوں کے پاس دولت ہونے کے باقید اور چاہتے ہیں کہ ہمارا رزق بڑھے تو شام کی نماز کے نفل اضابین پڑھیں یعنی مغرب کے اس کے بعد دو رکعت نفل اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے پڑھیں ان نفلوں کی ہر رکعت میں الحمدو شریف ضرور پڑھیں اور اس صورت کے پرنے کے بعد ایک سو مرتبہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے یا وحابو یا رزاقو یہ پڑھیں نفلوں کے بعد سجدے میں سر رکھ کر ایک سو گیارہ مرتبہ وہی جو وظیفہ کو بتایا گیا ہے یا وحابو یا رزاقو پڑھیں اس کے بعد سجدے ہی میں اپنے رزق کے اضافے کے لئے دعا کریں انشاءاللہ بے پناہ دولت اور مال میں اضافہ ہوگا اور یہ عمل ایک سال تک جاری رہے گا ایک نماز دا کرنے سے ایک سال تک رزق بڑھتا ہے بہت تیارا عمل ہے کر کے دیکھئے گا اپنی بہن کو دعا میں یاد رکھے گا جیسے پر اپنا خیال دیکھئے گا اللہ حافظ لگہ لگا